خواتین کے لیے نامناسب برہنہ یا کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی تصاویر یا ویڈیوز تیار کرنے کے لیے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک ویب سائٹ ہے اس نے بتایا کہ تحقیق کی گئی جب تو یہ گرافیکہ دو سو تئیس میں ہی دو کروڑ چالیس لاکھ افراد نے ستمبر ڈیپ فیک تصاویر تیار کرنے کے لیے اس مختلف قسم کی ویب سائٹس کو استعمال کیا اب یہ ڈیپ فیک میں ہوتا ہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی شخص کی آڈیو ویڈیو تصویر بدل دی جاتی ہے آلیا بھٹ سمیت بڑی بڑی اداکار ہیں اس کا شکار ہوتی تھیں ان کی پہلے بھی اس قسم کی ویڈیوز پان کی ویب سائٹس پر اویلیبل ہوتی تھی لیکن اب یہ عام لڑکیاں جو اپنے گھروں میں ہیں جو انسٹا پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک فیس بک یا کہیں بھی اپنی کوئی بھی پکچر یہاں ویڈیو ڈالتی ہیں اس کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی پان یا برہنہ یا غیر اخلاقی تصویر یا ویڈیو کے ساتھ مرج کر کے کچھ بھی بنا لیا جاتا ہے اس زمن میں کے پی کے میں ایک ثانیہ بھی ہو چکا ہے جس میں ایک بچاری بچی جو ہے اسی ڈیپ فیک کا شکار ہو کے غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی تو اب یہ چیزیں تحقیق کے مطابق دوزار تئیس کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے کہ ٹویٹر یعنی اب ایکس پر اس طرح کی ایپس کے لنکس کی تعداد میں چوبیس سو گناہ اضافہ ہوا ہے یعنی ٹوینٹی فور ہنڈرڈ ٹائمز جو ہے اس قسم کی تصاویر کے بارے میں مختلف قسم کے لنکس شیئر کیا جا رہے ہیں اب اس طرح ایک ایپ نے یوٹیوب پر بھی سپانسر مواد چلایا تو پہلے تو یہ چیزیں صرف فلمی ستاروں تک محدود تھیں اب عام لوگ عام گھر کی خواتین جو ٹک ٹوٹر انسٹا اور فیس بک اور باقی ایپس پر موجود ہیں ان کی تصاویر اور کانٹینٹ کو اٹھا کر نازیبہ طریقے سے اسے استعمال کیا جا رہے ہیں اب یہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی بڑا گہرا لنک ہے تو اس ویڈیو کو بنانے یا بتانے کا مقصد بڑا کلیر ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اسپیشلی جو بلکل باپردہ گھر ہیں وہاں موبائل کے استعمال پر نظر رکھیں خاص طور پر اٹھارہ سال سے کم عمر کی بچیاں اور ان چیزوں پر محتاط رہیں اور لوگوں کو بھی پتا ہو کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کے گھر میں کوئی ایسی پکچر یا ویڈیو یا کچھ بھی ایسا مواد سامنے آتا ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اس مواد کو بنانے والے کرنے والے لوگ نیگٹیف ڈیپ فیک لوگ ہیں اس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں جو غیرت کے نام پر قتل ہوا اس کو پاکستان میں جہالت اور چیزوں کو کیسے سمجھایا جائے یہ زیادتی ہے اور ان چیزوں کو روکنا ہوگا Thank you very much